موسیقی اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقابل میں ہو لینا شگری اسلام با سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے حرون رشید صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے استوحید صاحب ناظرین مولانا صاحب کا آزادی مارچ کس کروٹ بیٹھے گا نون لیگ کا آج ایک اور اجلاس ہوا اور مزید رہنمائی کے لیے شہباز شریف صاحب نے بڑے بھائی نواز شریف صاحب سے ملاقات کا فیصلہ کیا شہباز شریف صاحب کیا فیصلہ کریں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیا اب بھی اس آزادی مارچ میں شرکت کے حوالے سے کنفیوجن کا شکار ہے موجودہ حکومت کو آخر اصل خطرہ ہے کسے ماشی صورتحال اور ہماری پاکستان کی ماشی صورتحال کے حوالے سے عالمی بینک کی حالیہ ریپورٹ سال دوہزار بیس میں پاکستان میں ترقی کی شرعہ بتائی جاری ہے کہ دو اشاریہ چار فیصد رہے گی انفلیشن یعنی کہ افراد زر کی شرعہ میں بھی اضافہ اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان تنازہ اور کشیدگی کم کرنے کے لیے باتشیت پر زور دیا جا رہا ہے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان صاحب ایران میں موجود فسلیٹیٹر کے رول کی طرف جو ہے اس پہ زیادہ سٹریس دیا جا رہا ہے وزیر آزم ایران کے دورے کے بعد سعودی عرب کا دورہ کریں گے کیا میڈییشن یا فسلیٹیشن کے رول میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں اور اصل یہ جھگڑا ہے کیا ان موالک کے درمیان پارس میں فنانشل ایکشن تاسک فورس کا فیصلہ کن اجلاس پاکستان کمپلائنس رپورٹ پیش کرے گا بھارت کی جانب سے تمام حد کرنے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے فنانشل ایکشن تاسک فورس کی اور پاکستان نے کارکردگی کے حوالے سے رپورٹ جو پیش کرنی ہے اس میں ایکسپیک کیا جا رہا ہے کہ پاکستان گری لسٹ سے نکل پائے گا اور آخر میں ضرور گفتگو ہوگی شاہی جوڑا چونکہ پاکستان اس کی آمد دیکھی جا رہی ہے پاکستان کی ایمج کے حوالے سے یہ دورہ کتنا اہم سمجھا جا رہا ہے حارون صاحب دسکشن کا آغاز آپ کے پاس کوئی خبر ہے خبر کے حوالے سے خبر بعد میں بتاؤں گا آپ کو شاہ محمود قریشی کے بارے میں ہے شاہباز گل کے بارے میں ہے بابا روان صاحب کے بارے میں ہے اس کو اٹھا رکھیں بعد جلدی سے وائنڈ اپنا کر دیجئے کا پروگرام پھر بتاؤں گا لیکن جانگی ترین صاحب کی صلاح کے حوالے سے یہ کیسے ہو گئی آپ بتاؤں گا اس میں ایک بڑی راز کے بات پہلے بولارا فضل رحمان صاحب کا یہ کہاں تک پہنچی ان کی تحریک آخر فیض صاحب سے کسی نے پوچھا فیض احمد فیض سے مرہوم سے کہ اتنی عمر گزر کے انقلاب آتا نہیں انہوں نے کہا اب یہ آپ کی عمر ہی کیا ہے انقلاب آ جائے گا بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں واضح ہو رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ الغار سندھ سے ہوگی پختون خاصے نہیں ہوگی وہاں سکھرے میں کافی مدرسے ہیں لوگ ان کے ارگنائزڈ ہیں ووٹ زیادہ نہیں ہیں بکھرے ہوئے ہیں مگر بہرحال بڑے پر جوش برکر ہیں مولان خود فرمایا کرتے ہیں کبھی کبھی تو ان کے لوگ جائے موٹیوڈ ہیں اسی لیے سب سے زیادہ تعداد مدارس کی ان کی ہے اور وہ رابطے میں رہتے ہیں ہمیشہ اور یہ کہنے کی تو اب ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایک بہت ہی ٹیکٹ فل پولیٹیشن ہے اور اس میں بھی مجھے رتی برابر شبانی کے تھپکی ہے نماز شریف کے تو ہے ہی کوئی اور بھی ہو سکتی ہے جمعید علماء اسلام کی پوری تاریخ میں اس کی لیٹرشپ کبھی اتنی کانفیڈنٹ نہیں رہی کبھی اتنا بڑا منصوبہ اپنی بنایا وردیاں کہاں سے سہل رہی ہیں اور یہ چلیے فرض کر لیتے ہیں ان کے اپنے لوگ کی چندہ دے رہے ہیں وہ خود ہی سلوارے ہیں کبھی یہ کیا تو نہیں ہے ان لوگوں نے کبھی وردیاں سلوائی ہوں اور ڈنڈے جمنکے جا رہے ہیں اور ایسے پور اعتماد ہوں اور دھمکیاں بھی دے رہے ہوں تو تھپکی تو کہیں نہ کہیں ہے لیکن دوسری طرح آج خبر یہ ہے کہ بھئی صوبائی حکومتوں کو سام دیا تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے نہیں دیا جائے گا اس سے مراد تو یہی لی جا رہی ہے لیکن یہاں کچھ لوگ تو ان کے پہنچی چکے ہوں گے ایسی سیاستدان ایسی کچھی گولیاں تو نہیں کھیلے ہوتے اور مولان فضل و رحمان تو ان میں سب سے زیادہ سکلفل آدمی ہیں تو یہاں بھی ہوگا تو ایسا لگتا ہے کہ پورا ملکی میدان جنگ بنے گا اور نوان شریف صاحب کے خواہش ہے کہ لاہور بنے لاہور میں انگامہ ہو تاکہ ان کے لوگ وہاں لاہور میں تو ان کے شریک ہونا آسان ہے میری رائے یہ ہے اس پہ تحریک کیا شکل اختیار کرلی اب ایسا آپ اپنے رائے دے دیں میرے میں نے دن بر غور کیا ہے میرا خیال ہے عمران خان کو خطرہ مولانا فضل و رحمان اور نوان شریف اور بلاول بٹو راسفلی زرداری سے نہیں ہے اپنے طرز حکومت سے ہے جو ناکامی ہیں ان کی ان سے ہے جو مایوسی پیدا ہوئی ہے اس سے ہے اس پہ تھوڑی سے میں بات کروں گا میں ایسی صاحب کی طرف جاتی ہوں طرز حکومت آپ نے کہا کہ اس سے زیادہ خطرہ ہے لیکن اویس صاحب اگر مولانا صاحب کے افراد اور جس طرح حارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھبکی کہیں نہ کہیں سے ان کو موجود ہے اگر فورس کا حکومت کی جانب سے استعمال کیا گیا ان کو روکا جانا اگر یہ کوشش کریں روکنے کی تو پھر کیا اس کا نتیجہ نکی ہے وہ تو دیکھیں وہ تو بہت ہی اس کے ریپکشنز ہوں گے اور وہ مولانا کی جو سیاسی عزائم ہیں احتجاج کی حوالے سے دھرنے کی حوالے سے ان کو تقویت دے گا اکشیجن فرام کرے گا یہ تو جلدی میں ایک تیل کا کام کرے گا لیکن جو جو لذاکار فورس جو ہے یہ ان کی شروع سے ہے جی ایو آئی کی این پی کی سرک کپڑوں میں ہوتی تھی باچہ خان کے زمانے سے یہ ڈلڈا بردار وغیرہ ان کی ایک تنظیم ہے ان کی تنظیم سازی اس طرح ہوتی ہے ہر تحصیل میں انہوں نے پہلے سے کہا ہوا ہے تو ساٹھ ہزار سے لاکھ ایک جیریٹڈ بھی ہو سکتی ہے لیکن ساٹھ ہزار سے ایک لاکھ کے لگ بگ یہ کلیم کر رہے ہیں جو میری جی ایو آئی کے رنماؤں سے بات ہوئی ہے ہر تحصیل میں کہا ہے کہ جی آپ سو سے تین سو جو لوگ ہیں وہ جمع کریں نوشیرہ سے مردان سے کرک سے لکی مروت سے اور اس سے پہلے انہوں نے سکھر کے اندر دو تین ہزار دنڈا برداروں کی ایک ریڈسل کرائی تھی ترانہ بجا کے اور پھر اسی طریقے سے مردان میں بھی ان کی ریڈسل ہو رہی ہے پچھاور میں بھی ہو رہی ہے یہ پانچ پانچ سو روپے جو ہے ان کے لیے جمع ہوتا ہے ہر فرد کے لیے اور ان کی جو تجارتی جو تنظیمیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ لنکٹ ہوتے ہیں جیسے جلیل جان ہے وہ فیڈریشن جو خیبر پتنخواہ ہے اس کے بھی ہیں اور مرکزی رینوما بھی ہیں جی جو آئی کے یہ تو ایک یہ کہتے ہیں والنٹیر فورس کو لیکن جب یہ اس کے ساتھ ہوں گے تو پھر اور ہم میں نے دیکھا ہے کہ ماضی قریب میں بہت زیادہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے مولانا پہ دو تین خود کے شملے ہوئے تھے کوئٹا میں بھی ہوا تھا پھر خیبر پتنخواہ میں بھی ہوا تھا اور حکیم اللہ محسود کی طرف وہ اشارے کیے گئے تھے تو اس کے بعد تو ان کے ساسا چلتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں چلتے ہیں تو یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے کیونکہ جو ہنگامہ ارائی پھر ہو سکتی ہے دوسری بات جو آج کی جو بات ہے وہ ہے کہ نونلی کا اجلاس نونلی کا اجلاس جو ہوا ہے وہ بڑے شکوک و شبات اور اس مشتبہ جاسوس کی تلاش کے بعد ہوا ہے جو بقول ان کے اجلاسوں میں سے تفصیلات میڈیا کو لیگ کرتا تھا اور دوسری جگہ پہ لیگ کرتا تھا انفرمیشن ہر جہر کورٹر میں تو انہوں نے جو ہے وہ اس پہ آج پھر سے جو ہے انہوں نے دوبارہ حلف لیا ہے باقاعدہ جو آج شرکت کی ہے پھر پچھلی دفعہ محمد زبیر اور پرویج رشید صاحب کو نہیں بلائے تھا تو آج کی جلاس میں انہوں نے بلائے باقاعدہ طور پہ میڈیا کی بریفنگ نہیں کی گئی سرمیہ جاویل لطیف نے چلتے چلتے گاڑی کے اندر میں صاحبیوں کا جواب دیا بھرپور شرکت کریں گے فلاں کریں گے دیکھیں اب تین تیہ میں تخسیم ہوئی ہے نون لیگ ایک تو وہ جو سرکتگیر موقع پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بھرپور طریقے سے ہم احتجاج کریں گے مرنے مارنے پر ترگیر ہے جو سرنواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں دوسری طرف ہے ان کے وہ ہے یہ جنئر قیادت اور ان کے جو ورکر جو بھی چھوڑے بہت جو بھی ہیں درمیان میں وہ لوگ ہیں جو موڈریٹ کہلائے جا رہے ہیں وہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں قیادت کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم وہ کریں گے ایک ہے سینئر قیادت جیسے حسین اقبال ہیں خواجہ عاصف ہیں اور لوگ ہیں سارے راجہ زفرالحچہ وہ سارے شہباز شریف کے ساتھ ہیں اور شہباز شریف جو ہیں وہ ان کا بیانی آپ کو نظر آ رہا ہے نواز شریف صاحب کا بیانی نظر آ رہا ہے شہباز شریف صاحب کو میرے درائے کی مطابق مولانا کے دھرنے اعتجاج کے معاملے میں سنگین شکوک و شبات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مولانا کے سیاسی اضائم کی تصویر دھند لی ہے اور کوٹ ان کوٹ انہوں نے کسی کو کہا وہ اس دھند میں داخل ہو کے تاریخ گلی میں بند نہیں ہونا چاہتے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا ابھی بارگیننگ پوزیشن ہے سیکنڈ لارجس پولیٹیکل پارٹی ہے ہم پارلیمان کے اندر اعتجاج کر سکتے ہیں میڈیا میں اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں اگر ہم اعتجاج میں گئے اور ہم نے کسی اور سے لڑائی اگر لی ہم نے مول تو اس کا مطلب ہے کہ سیریس ہمیں کونسیکونسز ہوں گے اور نواز شریف صاحب کو آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے کھوڑیا اور نہ ہے لہے سب کچھ ہے اور جیل میں ہیں صرف صورتحال اس وقت بدل سکتی ہے کہ مریم جیل سے باہر آ جائیں تو شہباز شریف صاحب جو اس وقت بھی کنٹرول میں نظر آ رہے ہیں ان کا پھر دھڑن تختہ ہو جائے گا بھائی حارم صاحب نواز شریف صاحب نے بھائی کو جیل سے خط لکھ دیا ہے بھائی مزید رہنمائی کے لیے کہنے نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں مزید رہنمائی کس بات کی پھر اگر انہوں نے بھی ویسلات کی ہو سردار جی نے اپنے ملازم سے کہا گھوڑے پر کاٹھی ڈال دو تو اس نے کہا سردار جی میں تو ڈال چکا ہوں انہوں نے کہا تھوڑی سی اور ڈال دا بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی ambiguity ہے ہی نہیں اصل بات یہ ہے وہ ابھی حسن اقبال صاحب فرما رہے تھے کہ یہ سرکاری ڈیس انفرمیشن ہے اگر یہ سرکاری ڈیس انفرمیشن ہے تو یہ پھلا رہے ہیں اب اس تو ایچہ انہوں نے کہا ہے بھائی تین طرح کا اندازہ فکر ہے تو میڈیا میں ہر آدمی صرف یہی نہیں یا میں نہیں سارا میڈیا کہہ رہا ہے بھائی اختلاف اور اختلاف حضر من الشمس ہے برکل سامنے نظر آ رہا ہے تو اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم متحدہ ہیں ایک سیاستانوں کی یہ بڑی مصیبت ہے کہ سچ بولنے سے کوئی انہیں قرآت ہے سچ سے بھائی اختلاف رہا ہے یہ کہیں پارٹیوں میں اختلاف رہے ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے اختلاف رہے ہوتا ہے یا پارٹی میں لیکن میں نے آپ سے ارس کیا کہ اس سے خطرہ نہیں ہے دیکھئے جھگڑا ہو مختلف شہروں میں ہو دیکھے حکومت کی سٹریٹیجی جو مجھے نظر آ رہی ہے جو میری بات بھی ہوئی ایک پیٹی آئی کے بہت ممتاز لیڈر سے کہ مین آرٹریز پہ داخل نہ ہونے دیا جائے جی ٹی روڈ پہ داخل نہ ہونے دیا جائے موٹر بے پہ داخل نہ ہونے دیا جائے یہ سوچا جا رہا ہے میرا نہیں خیال کوئی کوئی فائنل سٹریٹیجی بنا لیا ہے بہرحال یہ سوچا جا رہا ہے ان سے خطرہ نہیں ہے حکومت کو بات یہ ہے کہ یہ بڑی تعداد میں بھی آ جائیں تو اڑھائی فیصد سے زیادہ تو ان کے ووٹ نہیں ہے نون لیگ یکسو نہیں ہے اور وہ لڑکانہ میں اب ایسا بتا رہے تھے کہ وہ الیکشن ہو رہا ہے زمنی الیکشن تو اس میں جو پیپلز پارٹی کا مخالف ہمدوارے ہے جائے ڈی کا تو اس کی حمایت کر رہے ہیں اسے بھی وہ ورکر ان کے ناراض ہیں خطرہ ہے عبران خان کو اپنی پرفارمنس سے اپنی گورنر سے خارجہ پالیسی میں تو بڑے چکنے لگا دیئے اور ایک آدھا اور بھی لگا سکتے ہیں مگر اندر کیا صورتحال ہے ایک ایک آدمی نے انہیں سمجھا ہے حضور جناب والا خان آزم صاحب جناب امیر تیمور ایف بی آر کی تشکیل نو کے بغیر ٹیکس کلیکشن نہیں ہو سکتی وہ امکر نہیں تین سو کمپنیاں جو سی فیصد ٹیکس دیتی ہیں تین سو افسر ان کے لئے الگ کرتے ہیں ان کے ساتھ شریف اچھا برطاو کریں زیادہ شہستہ برطاو کریں انہیں فیسلیٹیٹ کریں انہیں کوئی سہولت دیں جو دی جا سکتی ہے سرکاری خزانوں پر بوجھ ڈالے بغیر بہت سے چیزوں کا تعلق پیسے سے نہیں ہوتا اسی کلپ کو پھر بڑھاتے جائیں اور بائیس ہزار آدمیوں کی ضرورت نہیں ہے پانچ ہزار آدمی بہت ہیں چار ہزار بھی بہت ہیں محلب وہاں ایسے لوگ جمع ہیں جن کے لئے جو لفظ استعمال کرنے چاہیے وہ ٹی وی پہ استعمال ہو نہیں سکتی جس طرح کہ وہ لوگ ہیں اور مطلب وہ تو جتنا خوف پیدا ہوگا رشوت کرنٹ بڑھتا جائے گا ابھی عالمی ادارہ کہہ رہے ہیں کہ رشوت کرنٹ بڑھ گیا ظاہر ہے اب اس کی وزیراعظم تو نہیں رشوت لے رہا یا وزیراعظم نہیں لے رہا یا کوئی وزارہ میں ایسا باز نہیں لے رہا لیکن وہ نیچے جو سرکالی خوف کی فضاء میں نیچرل ہے کہ وہ زیادہ لیں ہر آدمی سمجھا سمجھا کے خان صاحب کو تھکیا یہ جو سرکاری افسر آپ نے چنے یہ کسی کام کے نہیں یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے یہی عمران خان تھا یہی پارٹی تھی پختون خواہ میں ان کی حکومت تھی شہر پشاور شہر ادھڑا ہوا تھا بیارٹی کا مسئلہ اس وقت بھی تھا تیتیس سے سکسٹی فائیب سیٹے لے لی دکھ نہیں یعنی سکسٹی سکس ہوتی تو ہندیڈ پرچانٹ ادافہ تھا یہ بھی پچانویں پیسات ادافہ بھی کم تو نہیں ہے اس لئے کہ سکون کچھ بہتر کیے تھے پٹوار کا مسئلہ حل کیا تھا پولیس کی پروارمنس پنجاب سے پہلے بہتر اب اور بہتر ہو گئی تھی اور یہ اس کے شواہد موجود ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسٹہ کانی ہے اچھا پھر کچھ کام اور کیے تھے تو یہاں بھی کام کر کے دکھانا تھا مثلاً وہ ایک پروگرام میں ایک وزیر ہیں بہت اگر سکرات اس زمانے میں ہوتا تو ان کے خدمت میں آدھو ہوا کرتا ہے علی محمد خان انہوں نے کہا میں نے کہا یہ بلاک من یہ ساری پڑھی ہوئی ہے وہ انویسٹ نہیں ہوئی کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں اپنے پاس رکھیں میں نے کہا آپ کو پتا ہے معیشت کس چڑھی اگر نام ہے معیشت ہوتی کیا ہے پچاس بھی ساتھ بلایا کہ کانومی اگر انویسٹ ہو جائے یہ ان کو فکر ہونی چاہیے تھی اس کا مطلب ہے کانومی کا سائز کتنا ہو گیا اگر پچاس دگنا ہو گیا تو ٹیکس بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے دگنے بھی ہو سکتے ہیں اچھا اپ بی آر کی تشکیلیں ہو نہیں کرنی افسر کابینہ کے بارے میں آپ پوچھ رہی تھی خبر کوئی ہے بابا روان سے منیسٹری کا انفرمیشن منیسٹری کا اب پھر شیشو پنج میں بنائیں نہ بنائیں اچھا یہ خبر تو یہی ہے اچھا میں اگر امن و امان ٹھیک ہو ساری پہنز رہا مکمل کرو امن و امان اگر ٹھیک ہو اتنا ڈراتے ہیں لوگوں کو اتنا ڈراتے ہیں خوف میں بھی کبھی کانومی بڑھی ہے یا اعتصاب ہو سکتا ہے یا نیلسن منڈیلا کے گیت ہم سب گاتے ہیں نیلسن منڈیلا نے کیا کیا تھا ہم سب جانتے ہیں کیا کیا تھا جانا کیا نہیں کہا کرتے تھے ماضی سے نہیں لڑا جا سکتا ماضی کو نہیں بدلا جا سکتا بڑے بڑے مجرموں کو سزائیں دیں ہزاروں لاکھوں کو نہیں دی جاتا اور نہیں بگننگ کریں میں اسی پہ موضوع پہ رہوں گا مولانا صاحب کے اس پہ اور میں حال میں رہوں گا اور تھوڑا سا مستقبل کی بات کروں گا ایک بات جو یہ شوکت یوسف زائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی کسی بھی مولانا صاحب کے غیر قانونی اقدام پر ایکشن ہوگا یہ کس کی دیکھیں کون سی لوجک کیا وہ دھرنا دوہزار چودہ کا صحیح تھا وہ لوجیکل تھا یہ اللوجیکل ہے یہ ایک الگ بحث ہے اور یہ ان کو اس میں پڑھنا نہیں چاہی ہے ایک سو چھبیس دن تک میڈیا پر پوری کوریج ہوئی تھی ان کی دن رات مولانا صاحب میں سے کونسے سینگ نگل آئے ہیں جس سے وہ غیر آئے ہیں قانونی غیر آئی نہیں طریقہ کار ان کا غلط اگر ہوگا تو وہ تو ہم مستقل کہہ رہے ہیں کہ مذہب کا کارڈ استعمال نہیں ہونا چاہیے دھرنا لوگ ڈاؤن جو ہے آپ اس طرح کر کے ایک تہس ریس نہیں کر سکتے کاروبار حکومت کو نہیں آپ بھگاڑ سکتے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ پینک جس طرح ہے گورنمنٹ سرکلز میں اگر آپ گھبرائے ہوئے تو گھبرائے ہوئے جو ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں انسرٹینٹی ہے اور وہ انسرٹینٹی میں اسی انفرمیشن کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا سیاسی حلقوں میں ہے اور وہ بھی نونلیگ اور پیپلز پارٹی کے حلقوں میں میں پچھلے تین روز میں ان حلقوں میں بیٹھا ہوں ان سے بات کر رہا ہوں مستقل جس طرح حرم صاحب بھی کر رہے ہوں گے ان کے اس میں ہے کہ مولانا ابھی بھی ان کو کنفیجن ہے یا پھر کسی اور کا مولانا کس کی اننگ کھیل رہے ہیں مولانا اپنی اننگ کھیل رہے ہیں یا کسی اور کی اننگ کھیل رہے ہیں مولانا یہ کوٹ ان کوٹ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں سیاسی حلقوں میں پھر مولانا کی بیٹنگ کا جو سکور ہے اننگز کا وہ ان کے کھاتے میں جائے گا کسی اور کے کھاتے میں جائے گا کیونکہ یہ پتہ ہے کہ مولانا ری علائنمنٹ کر رہے ہیں مولانا جو پشتون تحفظ مومیڈ پی ٹی ایم اس کے اگینسٹ اپنے آپ کو پچھ کر رہے ہیں سابق قبائلی علاقوں کے اندر جو بھی انتخابات ہوئے تھے اس میں ان کو تین سیٹیں ملی تھی مولانا صاحب کو مولانا صاحب خیبر پختونخواہ میں اپنا پھر سے ری ایکٹیویٹ کر رہے ہیں اور اس کے کچھ اندیے جے یو آئے کے سرکلز میں مل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نول لیگ پیپلز پارٹی جو ہے اس میں کنفیوزن ہے اور اس کی ایک کنفیوزن کی وجہ آج میں ایک بیرہ تھا کہ پیپلز پارٹی میں بھی ایک مسئلہ ہو گیا ان کو سندھ سے ہی اپنا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں سکر سے اپنے درنے کا اتجاج کا وہاں پہ آج لڑکانہ میں ایک زمنی تخاب ہو رہے ہیں صدرہ تاریخ کو اس میں موظم عباسی جو ڈاکٹر اشرف عباسی تھی بھٹر صاحب کی بہت قریبی ساتھی اور سابق ڈپٹی سپیکر ان کے نواسے ہیں موظم عباسی وہ جی ڈے کے کینڈیڈیٹ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ جمیل سمرو ہیں جو سپوکس پرسن بھی کسی زمانے میں ہوتے تھے بڑے قریبی ساتھی ہیں بلاول کے وہ ان پہ آج نسار کھوڑو صاحب کے گھر پہ جو لے دے ہوئی ہے بلاول بھٹو صاحب پہ سوالات کی بوچھاڑ کر دی کہ بھائی یہ جی ڈے کو سپورٹ کس میں کر رہے ہیں یہ جی ڈے کو تو کہیں سے اور سے سپورٹ تھی تو پی ٹی آئی جی ڈے کو سکے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہی ہے جی ڈے بھی کر رہے ہیں تو جی ڈے کا آپ کلیر کریں تو وہاں پہ بہت مسئلے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنفیوجن مزید کنفیوز کر رہی ہے جی ڈے اور پیپلز پارٹی کے درمیان بلکل اور اسی کے ساتھ ہی ایک بریک کی طرف بڑھیں گے بریک کے بعد دوبارہ حاصل ہوتے ہیں ناظری ویلکم بیک آفٹر زی بریک بریک سے پہلے بات ہوئی تھی مولانا فضل ارمان صاحب کی آزادی مارش کے حوالے سے حارون صاحب یہ دونوں جماعتیں تحال اب تک کچھ لا عمل کا نہ اعلان کر سکی نہ موڈیلٹیز بتا سکی اور آئے روز یہی کہا جا رہا ہے کہ کل جو ہے وہ ہم اعلان کریں گے لا عمل کا دونوں جماعتیں یہی کہہ رہی ہیں کیا ان کو فائدہ ہوگا اگر یہ اس تحریک کا حصہ بنے اور کیا نقصان سے یہ گھبرا رہی ہیں کہ کیا ہوگا ان کے ساتھ یہ گھبرا تو ایک ہی بات سے رہے ہیں کہ تحریک اگر ناکام ہوگی تو کیا ہوگی امران خیز میں زیادہ تاقتور بن گبرے گا میرے نہیں خیال کہ بہت تاقتور بن گبرے گا اس لئے کہ اب جو صورتحال نظر آ رہے ہیں جگڑا تو ہر کہیں ہوگا اور میرے یہ بھی خیال ہے کہ ری شفل ہوگی کیبنٹ اور مزرعالہ بھی جا سکتے ہیں وسیم اکرم پلس بھی جا سکتے ہیں عزمان بزار پلس بھی جا سکتے ہیں اور کیبنٹ میں بھی تبدیلی ہوں گی اس سے وعدہ کیا ہوگا ہے اپنا بابر آمان سے انفرمیشن منسٹری کا اب یہ موخر کر دیا ہے شاید اس لئے کہ بھئی یہ سب کچھ ہو چکے گا کہ اس کے بعد ایک بڑی دلچسپ بات ہے آج ہے پی ٹی آئی کے کچھ لیڈروں نے کہا کہ امہ نہیں ہوگا جی درنو میں نے کہا کیوں نہیں ہوگا انہوں نے کہا سعودی عرب سے ایک ٹیلی فون آئے گا بارال میں جہاں یہ بات قبل فہم اس لئے نہیں لگتی کہ بھئی فیس سیمیں تو دینی پڑے گی کوئی بات ماننی پڑے گی اس سٹیج پہ جا کے بڑرا کیسے کر سکتا ہے ایک آدمی جو اتنا آگے چلا گیا بڑرا کرنے کا مطلب ہے دوسرا یہ ہے کہ اپنے حلیفوں سے وہ کیا کہیں گے نواز شریف کے حمایتوں نے بہرحال حاصل ہے اخلاقی حمایت کا وہ بھی پیپل پارٹی بے اعلان کرتی ہے اور میڈیا میں لوگ ہیں ان کے پرجوش ہوں ہیں دریکٹ مولانا کہ ہم ہی نہیں ہیں مگر بہرحال امرانہ کے سخت خلاف ہیں تو وہی ساری دنیا کے سامنے ایسی خفت کوئی سہسددان کیسے قبول کرتا ہے اتنی کرنے کے بعد انٹیکلامکس کیسے ہو سکتا ہے بہرحال یہ بھی ہے وہ ڈرتے اسی بات سے ہیں کہ بھئی ناکام دوسرا یہ اس بات سے ہے کہ بھئی یہ سنٹر سٹیج پہ مولانا ہے ہماری بنیاد پہ بارگیننگ کر لیں کل لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس طرح کی بارگیننگ کریں گے یہ کھلے آسمان کے نیچے ہر کوئی دیکھ رہا ہے اگر کوئی بات کریں گے تو ان سے کچھ کریں گے لیکن اویس تو ایسا فیس سیونگ ملے گی بہرحال یہ سعودیان والی جو بات ہے بہت سیریس لے کہی جا رہی ہے سعودیرف سے کال آئی گی لیکن مولانا صاحب کو اس پورے سیناریو میں جس نحج تک وہ جا چکے ہیں اپنے اعلانات سے پندرہ کو بھی کہا جا رہا ہے اجلاس ہوگا پھر چوبیس کی تاریخ مولانا صاحب نے تو گین کیا نا وہ تو ریلیونٹ ہو گئے وہ مرکزی کردار ہو گئے دونوں پارٹیز کو پیچھے لگا دیا 3% اسیرز کے ساتھ نہیں 3% کی بات نہیں ہے دیکھیں مولانا فضل الرحمن صاحب کا ایک اپنا سیاسی کردار ہے کسی کو ان سے اختلاف ہو وہ ایک کلہ دا بات ہے اور ہمیں بھی ان کی کافی پالیسیز سے اختلاف رہا ہے دو چہرے ہیں ان کے اور ایک ان کا پارلیمانی چہرہ ہے دوسرا ان کا جو خبر پختنخواہ میں ان کی جو اپنی کونسٹنسیز ہیں اس میں ایک انتہا پسند بلوچستان کے درمیان جب ایم ایمی کو آپ دیکھ لیں اصد ملہ عمر اور اسامہ بن لادن ہیرو تھے ان کے ایم ایم اے کے پوری جو متحدہ مجلس حمل تھی یہ ایک لعدہ بحث ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیں مولانا صاحب نے تو گین کر لیا اب جب بلاول بلاول کا کیا گین اور کیا لاؤس ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ دونوں شہباز شریف جو اس وقت سرفس پہ ہیں بلاول بھی اور شہباز شریف بھی وہ یہ سمجھ رہے ہیں ایک تو انسرٹن ہے فوگی پکچر ہے مسٹی پکچر ہے دندلی ہے کہ آگے اس کا انڈ ریزلٹ کیا نکلے گا اور اس میں ان کو کیا فائدہ گا کیونکہ اگر یہ کوئی مسئلہ ہوگا اگر حکومت خطرے میں پڑتی ہے نظام خطرے میں پڑتا ہے تو پھر سندھ حکومت بھی گئی سندھ حکومت گئی تو پھر نام مقدمات سارے پھر سے کھولیں گے پھر پیپلز پارٹی کے پاس چھتری کونسی ہوگی اسی طرح شہباز شریف صاحب نے کہا وہ بقاعدہ انہوں نے اپنے رفیقوں سے کہا ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو بھی بارگننگ پوزیشن ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس اس والے سٹینڈرڈ میں رہیں گے اس والے سٹیٹس میں بھی رہیں گے لیکن عمران خان صاحب کی حکومت کو دیکھے کمزور پڑے گی وہ کمزور اس ورے سے پڑے گی کہ وہ ایک بریک اور مہین دھاگے سے ان کا افتدار جڑا ہوا ہے وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی چودری شجاعت صاحب کی بہت طبیت خراب ہے اور اس کا پوچھنے کو کئی دن تک نہیں گئے بعد میں ابھی جانا شروع ہوئے یہ لوگ پی ٹی آئی کے سیاست پہ اور سیاسی اس پہ یقین نہیں رکھتے نا سارے پولٹیکل پارٹیز کو اتنی دور پھیکا ہوا ہے انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر یہ قانون ساجی نہیں کرے اورڈیننس کے ذریعے حکومت چلانا چاہ رہے تو ان کے لیے مسئلہ ہوگا ہے اسی طرح سردار اختر منگل صاحب کے جو چائے نکات ہیں انہوں نے بھی تحفظات کا ادھار کیا ہے ایم کی ام کے ساتھ فواد چودری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا کہ یہ تو کراچی میں ختم ہو گئی ان کی سیاست دفن ہو گئی اس پہ پی ٹی آئی والے ان سے کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے دوبارہ بہا لو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ بریق اور مہین دھاکے سے جڑا ہوا اختدار جو ہے ان کو اپنے اتحادیوں کو منانے میں بھی ٹائم لگے گا ان کو لینے دینے میں بھی ٹائم ملے گا اور ساتھ ساتھ میں یہ خیال کریں گے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کا اعتجاج کس نحج پہ پہنچتا ہے تو تکلیف میں تو ہیں وہ اس میں حرون صاحب ایک چھوٹا سا سوال میں یہ کرنا چاہتی ہوں چونکہ اپوزیشن اور مولانا صاحب کا یہ نکتہ ہے کہ حکومت کو گھر بیجنا ہے اس تحریک کے ذریعے کچھ یہ تین چار روز تک کچھ تجزیہ کار ٹی وی پہ بیٹھ کے اور ایک سیکشن تھا انیلسٹ کا جو کہتے رہے کہ جو عمران خان کی جو تحریک تھی دوہزار چودہ کا جو دھرنا تھا اس کی وجہ سے نواز شریف کو گھر جانا پڑا اس کی وجہ سے گئے تھے یا وہ جو پاناما کا فیصلہ آیا تھا اس کی وجہ سے نہیں دونوں بھی فیکٹر تھے وہ پاناما کا کیس ہوتا ہی نا تو پھر اس کا قطق ہوئی ہو لیکن تحریک سے نواز شریف نہیں وہ دباؤ انہوں نے بڑھائے رکھا اور صرف لوگ دھرنے کی بات کرتے ہیں انہوں نے مختلف شہروں میں بڑے بڑے جلسے کیے اور ابابال نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑ لیا اور اتنی بگاڑ لی کہ کوئی بات سننے کے لیے تیاری نہیں تھے اور حکارت اور نفرت کا اظہار کرتے تھے یہ ان کی سب سے بڑی ویکنس ہے سیاستدان حقیقت پسند ہوتا ہے وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے وہ جیسی صورتحال ہوتی ہے اس کے مطابق ایکٹ کرتا ہے دیکھئے قائدہ نے پاکستان بنا لیا تھا پاکستان بن چکا تھا وہ ایک غیر متنازع ہیرو تھے اسی نوے فیشت آبادی کے لیے تو وہ کس لیے گئے تھے غفار خان کے باس ملنے کے لیے جگڑ کم از کم ہونے چاہیے تلخیہ کم از کم ہونی چاہیے تو یہ تو اپنی عمران خان میں بھی یہی ہے اپنی ایگو فیڈ کرنے والے آدمی ہیں مثلا ان سے کہا کہ یہ مولانا ڈیزل مت کہا کر اس کا کیا پیدا ہے بھائی جو بات آپ نے کہنی تھی کہہ دی بات ختم ہوگی کہتے ہیں مجھے نیند اچھی ہوتی ہے تو یہ تحریک اگر زور پکڑتی ہے تو اس حکومت کے لیے گباؤ ہو سکتا ہے مولانا نے بھی اس طرح کے علقاب ان کے لیے کیا جو بلکل نامناسک دونوں نے مولانا فضل الرحمن پتہ نہیں کیا کیا نہیں کہا جو بلکل اور مذہب کا کارڈ وہ استعمال کرتے رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف اور ابھی بھی کریں گے اس اعتجاج میں بھی کریں گے جس سے ان کو وانڈ رکھنا چاہیے نون لیگ پیپلز پارٹی کو یہ شرط لگانی چاہیے کہ اگر مارچ میں حصہ بھی لیا انہوں نے اگر اس طرح کے نارے ہوں گے جو میں سمجھتا ہوں کہ بلکل ہوں گے کیونکہ جس طرح موٹیویٹ کر رہے ہیں وہ میں خود دیکھ کر آئے ہوں خیبر پختن خواہ میں اور جو وہاں پہ جو لوکل کلارکس ہیں مقامی جو ان کے جو موالوی حضرات ہیں وہ جس طرح خدبے دے رہے ہیں جس طرح اس میں جو ہے وہ اکسار ہیں اور وہ اس طرح کا مذہب کارڈ استعمال کر رہے ہیں اور آخر میں وہ جو ایک خط بھی چکے آپ کے پاس ہی پڑھا ہے نماز شریف صاحب کا نون لیگ کے نون دیئر شہباز بھائی نون لیگ کے تاہیات قائد کا فیصلہ پارٹی فالو کرے گی یا نون لیگ کے صدر کا نہیں میرے خیال میں ظاہر ہی پیدا ہے کہ نماز شریف صاحب کا ایک فیصلہ تو انہوں نے دے دیا تو مجھے ایسا لگتا ہے مگر وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں گراؤنڈ ریالیٹیز پہ یہ دیکھ رہے ہیں تو ایک جزوی طور پر میرے خیال میں ہو سکتا ہے جب ان کو پورا یقین ہو اور اس وقت بہت شکوک و شباعت ہے بہت شکوک و شباعت ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو یہ تنازہ ہے حارون صاحب وزیراعظم عمران خان ایران میں موجود ہے اور جب انہوں کی ملاقات ہوئے ایرانی صدر حسن روحانی صاحب سے تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا پہلے وہ سن لیتے ہیں اور پھر ہم آئیں گے کہ یہ تنازہ ہے کیا ہم انہوں نے اس کی طرح ہے کہ ہم نے اس کے بعد انہوں کو نہیں ہمارے کاتے خانداری اور ایران ہم رہے ہیں کہ یہ ہے مقابلہ مسئلہ بہت شکریہ ہمارے دیکھو کریں کہ یہ سے معلوم کرسکتا ہے تو کچھ یہ نہیں ہوگا ہے ہے ہم سعودی عربی اور ایران کیونکہ یہ نہیں فقط ایک بہت شخص کے درمیان ہی دو بردہ رہنے ہیں ہم دو سے بہت شردہ سب آرے ہیں بہت یہ سب پوریتہ اور انشاءاللہ بھی لوگا میں جا ہوں اس!, تجھنے تو میں وقت میں جاہا ہے ہم نے وجہاہا جاہاں ہم اسے ہاں گیا ہے نے اس پینجاہ کو تک ہے اور یہاں ہوں زیادہ پر کہیں ، میں ہمیں بیٹے مدی کریں کو ہم fantastی مجھے گئے کہ میں ہم نے مجھے ایک حوال کر فیڈیو کر رکھایا ہوں اور وہ ہمتے terrorists ہوں جاہاں ہوں بیلے کو تمام کے لئے جاہاں ہوں کہ ہمیں ایک داری خیال جاہاں جانتے ہیں اور ایک نوکلی حرم صاحب دونوں اسلامی ممالک کی درمیان چاہتے ہیں دیکھئے یہ پیچیدہ ہے انہوں ٹھیک کا یہ پیچیدہ ہے ایک باپ تو یہ ہے یمن اس کی وجہ ہے وہ سمجھتے تھے کہ بمباری کریں گے برسوں سے کر رہے ہیں اور وہ آخر کار وہ ان کا صدر تو آپ کو پتا پہلے چلا گیا پھر نائب صدر بھی باگ گیا سعودی عرب وہاں اپنی مرضی کے حکومت چاہتا ہے جس علاقے میں عبادی ہے وہیں تیل زیادہ ہے اور کچھ وہ ان کا کلم ہے کہ ہمارا جو حصہ وہ سعودی عرب میں شامل کیا گیا اس وقت ظاہر ہے تیل میں کوئی قصہ نہیں تھا دوسرا نوکلئر کا نوکلئر پہ وہ عربوں کا اطراز یہ ہے کہ یہ اپنے اثرات بڑھانا چاہتا ہے ان کے توسیع ازائم ہیں اور یمن میں ہیں اور بہرین میں ہیں اور عراق میں ہیں اور وغیرہ وغیرہ تو جو جب نوکلئر پروگرام کا اسرائیل کا بھی یہی محقف ہے ظاہر ہے وہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ ٹرمپ صاحب نے اچانک اپنے برطانیہ فرانس جرمنی اور روس کو اعتماد میں لے بغیر ختم آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے یک طرف کیسے ختم کر سکتے ہیں آپ اس کو وہ کریں تو بات کریں اس پر کہ وہ ٹھیک ہے کہ نرم معاہدہ تھا لیکن یہ ہے کہ سعودی عرب وغیرہ تو چاہتے ہیں کہ بھئی اس کا نام نشان ہی نہ رہے اس کا امکان ہی نہ رہے سعودی عرب کے جو ہیں ریزرویشنز وہ ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دیکھیں ایرانی جو فارمول ہے یمن کے بارے وہ تو بہت اچھا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ سیسوائر ہو جائے انسانی بنیادوں پر امداد دی جائے بڑھائی لاکھ آدمی تو اس سال بے گھر ہوئے ہیں اور بے شمار لوگ جائیں ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں اور وسیع البنیاد ڈائلاگ ہو اور ایک کنسنسس گورنمنٹ بنے یہ تو بڑا اچھا ہے دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں ان کے خفیہ ایجنسیاں کچھ اور کرتے ہیں یہ تو اسرائیلی تو بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ سیریہ میں یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوا ان کے اخبار میں چھپ رہا تھا ان کے خفیہ ایجنسی کے چیف کا انٹرویو کسی نے نشر کیا تھا کہ سیریہ میں یہ ہونے والا سیریہ میں آفظ الاسد نے اور ان کے بیٹے نے بہت زبزلم کیا ہے لیکن جب باہر سے داخل ہوتے تھے مسئلہ حل تھوڑی ہوتا ہے اور بڑھتا ہے بھئی ایک ملک کے داخلی معاملات ہیں انہیں حل کرنے دیں جیسے بھی وہ حل کریں اگر وہاں ایک سیاسی پورمن سیاسی شہستہ تحریک ہوتی ان پر دباؤ آتا ہے کوئی راستہ نکلتا وہاں پھر یہ دائش کا مسئلہ ہے کہ جی وہ اپنا اب یہ کہہ رہے ہیں ترکی پہ وہ جلغار کر دی ہے کہ وہاں جی وہ دائش بڑھ جائے بھئی دائش کی مدد کون کر رہا تھا جنگ تو نہیں ہونی چاہیے کسی صورت نہیں ہونی چاہیے کھرموں ڈالر کا اسلحہ پچھلے پانچ برس میں بیچایا ہے امارات کو اور سعودی عرب کو اور اسلحہ سعودی عرب میں اس حال میں پڑھا ہوا اس کی مینٹیننس بھی ممکن نہیں ہے اتنے بڑی ان کی فوج تو نہیں ہے یہ ان کو ہوش کے ناخل پیوٹن جا رہا ہے اس کے بعد یہ بات یاد رکھیں چاہتے یہ ہیں عرب کہ اب ان کے اندر خواہش پیدا ہوئی ہے کہ دلدل میں فز گیاں نکلیں مگر آسانی بہت تحمل سے دھیمے طریقے سے آہستہ آگے بڑھتے ہوئے اس کو حل کرنا ہوگا فالو اپ کی زیادہ اہمیت ہے بارال پاکستان کا گردار بہت بڑھ گیا ہے میرے خیال میں دیکھیں سعودی عرب کے اندر بھی یہ ریالیزیشن ہے محمد بن سلمان جو ہیں والی اہد کاؤن پرنس وہ ایک ریفارمس کے طور پر اپنے آپ کو پروجیٹ کر رہے ہیں ان کو انٹرنل مسائل بھی ہیں سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ جو سعودی نوجوان طبقہ ہے وہ ان نوجوان طبقے کے ہیرو کے طور پر بڑھنا چاہ رہے ہیں خواتین پر پابندی ہٹانا چاہ رہے ہیں جو ڈرائیونگ کی ہے ازادانہ سفر کی ہے تو وہ ٹورزم کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ خطے میں جو یمن کی جو جنگ ہے جس میں وہ پھسے ہوئے ہیں پھر آئل کی تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں ان کو نقصان ہوا ہے وہ اس سے فی الوقت چھٹکا رہا چاہتے ہیں اور دوسری طرف شام میں جو اس وقت بڑھا ہوا ہے وہ جنگ کو لپیٹ میں لے سکتا ہے جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے شام اور اس کے مشرق البستہ پر بھی مزمرات ہوں گے کیونکہ سعودی عرب بھی ڈیپلی انوالڈ تھا ایران بھی ڈیپلی انوالڈ تھا مشرق البستہ میں اور روس بھی انوالڈ تھا اور امریکہ بھی انوالڈ تھا اور اسی وجہ سے محمد بن سلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ شام سے نکل رہا ہے ٹرامپ نو سو انہوں نے اپنے افاز نکال دی ہیں تک کہ انہیں افینس کر دیا ہے تو اب وہ مشرق البستہ میں افورڈ بھی نہیں کر سکتے فیننشلی بھی افورڈ نہیں کر سکتے اور ان ریئر ٹرمز بھی نہیں کر سکتے ایران بھی فسا ہوا ہے ایران کو اپنا ایمیج بلڈنگ چاہیے ایک معتدل پسند ایران چاہیے حسن روانی صاحب اس کو پروجیک کرتے رہے ہیں ان کے صدر اور ان پر جو اقتصادی پابندیاں ہیں اس سے وہ نکلنا چاہتے ہیں اس طرح سے وہ سعودی عرب کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں یمن کے اندر دونوں نے اپنی پروکسیز استعمال کی ہیں دوسری بات یہ کہ وہ نظریاتی اختلافات ہیں اقتصادی اختلافات ہیں جیو اسٹیڈیجک لوکیشن کے حوالے سے اختلافات ہیں اوائل اور گیس پیئر پالیسیز سعودی عرب کے الگ ہیں ایران کے الگ ہیں صفارتی تعلقات ختم ہوئے ہیں امام باقر نمر نمر کا جو ایکزیکیوٹ کیا تھا سعودی عرب نے اس کے بعد سے صفارتی تعلقات ختم ہے تو دونوں چاہ رہے ہیں اور پاکستان کو کیا فائدہ ہے ایمج بلڈنگ کا فائدہ ہے ایسے ملک جس کو لوگ پرسپشن میں درشتگرد ملک کہتے تھے خطرناک ملک تصور کیا جاتا تھا اگر ہم امن کی بات کر رہے ہیں پیغام لے کے جا رہے ہیں سب سے بڑا تو ہمائے پوزیٹیو امیج یہ ہے اگر ہم فورنڈ پالیسی میں توازن ملکہ کر رکھیں اور ایران اور ایران کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر ہوں اسی کے ساتھ ایک بریک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے نازی ویلکم بک اپر بیک حارون صاحب امریکہ کیوں اس میں اتنا انٹرسٹڈ ہے امریکہ کیا انٹرس اس میں نظر آ رہے ہیں اس کو ملکشہ ہونے تو میں زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکتا دیکھے دیکھے ہدایبا ہے ایک بندر کا جو بہتر ہی بڑے ایمپورٹن ہے جامن کی لیکن بابال مندر اب اس سے بھی زیادہ ہمیں وہاں بہت سمندر چھوٹا ہو جاتا ہے اگر اس پر کنٹرول ہو جائے جیسے ہم یہ گوادر والی جگہ کبارے میں کہتے ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ کا وہ سب سے بڑا روٹ ہے اور اس میں اگر ایرانی انفلنس قائم ہو جاتا ہے جس کاربوں کو اندیشہ ہے تو بڑے مسائل امریکہ کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں اس لیے اس پر کنٹرول وہ چاہتے ہیں اور امریکہ سے زیادہ سعودی عرب چاہتا ہے اور امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب اس وقت ہوئے کہ کشتی میں سوار ہے میں ایک بات بیسے آپ سے کہتا ہوں کوئی مانے گا نہیں یہ بات مگر میں دور آتا ہ آپ سے پہلے کہ چکے ہوں فائنلی ایران اور امریکہ کے سلا ہوگی سعودی عرب ان کا تارگٹ ہے اسرائیل باہر نکلے گا جس کے لیے وہ بچین ہوتا چلا جا رہا ہے تو سعودی عرب اس کا تارگٹ ہے اور ایران اور امریکہ کے سلاہ ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ نہیں میں نہیں دیکھ رہا کوئی میں نہیں دیکھ رہا صلاح ہونا الگ بات ہے بلوک میں جانا الگ بات ہے حرم صاحب جو اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں پہلے بھی انہوں نے دیا ہے دیکھو جی اندرسانی اندازیں ہیں غلط ہوتے ہیں صحیح ہوتے ہیں سولہ برس اکیلہ میں کہتا رہا کہ عمران خواہ وزیر آدم بنے گا ایک آدمی اس روح زمین پر نیم بنتا تھا آج بھی میں یہ کہتا ہوں میرا اندازہ غلط ہو سکتا ہے کوئی الہام تھوڑی کسی کو ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ ایران کی ہزاروں سال کی تحضیب ہے اور بہت معذب لوگ ہیں اور ڈپلومیسی بھی سفارتکاری پہ بھی بہت ان کو عبور ہے جیپنیز ڈپلومیسی خود چینیز ڈپلومیسی اور ایران کی ڈپلومیسی جہاں جہاں پہ ہزاروں سال کی تحضیب ہے وہ ظاہری بات ہے بہت ہی چستہ زبان بہت ہی سوفٹ سپوکن لوگ ہیں لیکن میں جو ایک بات کہہ رہا ہوں وہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں امریکہ کی جو کوشش ہے ایران کے ساتھ نیگو سیئیشن پہ بیٹھنے کی وہ ڈانلڈ ٹرمپ کی اس بیوکانہ اور اہمکانہ جو انہوں نے کیا تھا پابندیہ لگائی تھی اختصادی اس کے بات کی کیونکہ اس نیوکلر ڈیل پہ پوری عالمی برادری ایک پیج پہ تھی اور وہ جان کیری اور اوبامہ کے زمانے میں ہوا تھا جنیوہ میں ساری عالمی برادری جو ہے وہ اگزاست کر گئی تھی اس کے بعد ہوا تھا پذیرائی بھی ملی ڈانلڈ ٹرمپ نے اس کو ریجیکٹ کیا پھر سے اختصادی بابندیہ لگا تھی میں سمجھ رہا ہوں کہ ڈانلڈ ٹرمپ اغوان امن معاہدے پر دستخط اور ایران کے ساتھ نگوشیشنز کے لیے اور سیریا سے اپنی افاج کے انخلا کے لیے جو انہوں نے نو سو نکال لیے ہیں شام سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک تشتری پہ رکھ کے اپنے ووڈ بینک کو اور نیکسٹ الیکشن میں وہ پیش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی اختصادی پابندیوں کی ایران پہ اس کی پذیرائی کہیں سے بھی نہیں ہوئی نہ برطانیہ سے نہ چائنہ سے چائنہ سے انویسٹ کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو ڈومیسٹک پولٹیکس میں پیش کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کا اوے صاحب نے بیچ میں ذکر کیا تھا کہ ایک ایمیج بیلڈنگ کے لیہاسے نہیں وہ تو ظاہر ہے پاکستان کا تاظر انڈیا کہہ رہا تھا کہ پاکستان آئیسولیٹ ہو گیا ہے اس کے برقس پاکستان جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے اتنے بڑے تنازے میں اس کے ایسی ایس سالس کیا ہے وہ فیسیلیٹیٹر سہولتکار سالس اس میں فرق نہیں ہوتا سالس کوئی چیز مسلط تھوڑی کرتا ہے دونوں کے درمیان بات چیت کراتا ہے یہ لفظوں کا ہر پہر ہی ہے سالس ہی ہے پاکستان اس میں اس کے لئے لفظ کو استعمال کر لیں کوئی ارچہ نہیں تھوڑی سے ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے سالس کے نام سے ٹھیک ہے انکسار کا مظاہرہ اچھا کیا اور پہلے کہا کہ مجھ سے کہا گیا تھا چاہے وہ محمد بن سلمان نے کہا ہو دونالڈ ٹرمپ نے اور اب کہہ رہے ہیں میرے خیال ہے ان کی زیادہ ایک کام ہو رہا ہے اچھا کام ہو رہا ہے صلاح ہو دو مسلمان ملکوں میں ان کے بسائل ان کے عوام پر پاکستان کی امیج بیلڈنگ ہو لیے اشیدگی نہ ہو تو اچھی بات ہے امیج بیلڈنگ کے لحاظ سے ہی آج برطانوی شاہی جوڑا بھی آیا بھائی پاکستان بلکہ آج پہنچا ہے پاکستان کی امیج بحال ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اس سے فائدہ تو ہوتا ہے دیکھئے کہ لیڈی ڈیانا یہاں آئی تھی جمائمہ سے ان کا تعلق تھا تو اس کی وجہ سے آئی تھی بیسے وہ سرکاری دور پہ بھی آئی تھی ملکہ برطانیہ بھی کبھی آئی تھی اور انہیں زیادہ دلچسپی ملکہ برطانیہ کو جو تھی اور ان کے مہین کو جو تھی وہ سواد سے تھی اس خاندان سے ان کا بڑے تعلقات ہے مگر لیڈی ڈیانا چترال گئی تھی اور چترال بہت ہی خوبصورت اتنی خوبصورت جگہ ہے بعض جگہ پہ آدمی چاہتا ہے کہ رک جائے یعنی آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا بعض گاؤں میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ انسان مبھوت ہو جاتا ہے بلکل دنگ رہ جاتا ہے اور لیڈی ڈیانا بھی وہاں گئی تھی اور یہ زیادہ تر انہیں جگہ پہ جا رہے ہیں دیکھیں یہ جو ملک ہیں کیا تنجیم کا نام ہے جی برطانیوں سے متعلق رہے ہیں برطانیوں سے متعلق جو ممالک رہے ہیں کامن ویلتھ کے ملکوں میں ان کا جانہ نہ رہتا ہے ایک ٹرڈیشن ہے دیکھیں وہ شاہی خاندان ہے جو بتدری جس نے اپنے اختیرات پارلیمنٹ کو اور حکومت کو سوپ دیے علامتی حیثیت ہے مگر یہ کہا گیا تھا کہ دنیا میں صرف دو بادشاہ رہ جائیں گے ایک تاشکہ اور ایک برطانیہ کا اس لیے کہ انہوں نے بدرا کیا ہے دانا لوگ ہیں سمئیدار لوگ ہیں سپر پارٹ جب تباہ ہوتی ہیں تو بالکل کھنڈر بھی بن جائے کرتی ہیں بعض اوقات مگر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے تو یہ ایک صاف پاور ہے ان کا یہاں آنے سے پاکستان کبریج بہت زیادہ ہوگی ریپورٹروں کو بلائیا گیا ہے انہیں بریف کیا گیا ہے کہ دو گھنٹے پہلے آپ پہنچیں گے جس جگہ کوئی آدمی کھڑا ہوگا وہیں کھڑا رہے گا اور دوسرے لوگوں سے بھی یہی کہا گیا ہے ایک بڑا شاہستہ ماحول ہوگا لیڈی دینے جب آئی تھی تو مجھے جاد ہے انہوں نے جاتے ہوگی کہا تھا کہ دو آدمیوں سے میں بہت متاثر ہوئی ان کے گریسفل اٹیچوٹ سے غلام اساقہ سے اور میان آذر سے جو پنجاب کے صورت گورنر تھے تو ایک اچھا شاہستہ ماحول ہوگا اس میں کوئی ظاہرہ ہے کوئی روایتی رسمی ہی بات ہوگی جائیں گے اچھا اسے پاکستان کا تاثر بہتر ہوگا یہ الگ بات ہے وہاں بادشاہت ختم ہو رہی ہے یہاں پچھلے کچھ عرصے سے بادشاہ پیدا ہو رہے ہیں وہ دنیا بھر کی دولت سمیٹھ کے برطانیہ لے گئے اور یہ ہماری دولت جو ہے بہان جائے گئے اور برطانیہ اور پاکستان کے تعلقات میرے خیال میں دیکھیں اس طرح کے جو ورلڈ فگرز آتے ہیں پاکستان میں ٹورزم کو بھی بڑاوہ ملے گا پاکستان میں جس طرح بھی سری لنکن کر کے ٹیم آئی ہے اس طرح کے اور ایونٹس یہاں پر ہوں تو میرے خیال میں تو بہت اچھا ہے کہ شاہدہ ویلیم اور کیٹ میڈلٹن جو آئے ہیں یہ نیڈلینڈ بھی گئے تھے کچھ عرصے پہلے اس سے پہلے ایڈیا بھی گئے تھے اور جب لیڈ آئینا آئے ہیں تو میں نے ان کو ان کے cover کیا تھا ان کا tour دو دفعہ آئیں ایک دفعہ تو شوکت خانم میں آئی جب ان کی افتتائی تقریب ہے اس سے پہلے ایک آئی تھی لینڈ مائنز کا پورا وہ کیمپین کر رہی تھی اور لیڈ آئینا جو ہے وہ بہت ہی ایک ہوتا ہے فیری ٹیل کا کیریکٹر وہ اس طرح کا تھا کہ انفورٹنٹی یہاں سے جب گئی ہے ستانوے میں سپٹیمبر میں ویرے خال میں پیریس میں وہ روڈ ایکسڈنٹ میں انتقال کر گئی لیکن جو اس کے بعد جب ملکہ الہزبت آئی ایک تو نائنٹی سکٹی ون میں آئی تو اس کے آپ تصویریں دیکھیں کراچی امٹ پڑا ہے اور ظاہری پہت ہے نائنٹین فورٹی سیون اور سکٹی ون چودہ سال کا تھا تو ظاہری پہت ہے کہ کلونیل پاسٹ کے بہت زیادہ پرنٹس تھے تو وہ کھلی گاڑی کے اندر جاری تھی جنرل ایوب ان کے ساتھ تھے اور اس کے بعد جب نائنٹی سیون میں پچاس سال کا گولڈر جوبلی جب منائی ہے پاکستان برسغیر کی تقسیم کی اور آزادی کی تو اس میں جب ملکہ الہزبت آئی تو جب کراچی آئیں جب بھی ہم نے قبر کیا ان کو تو میں سمجھتا ہوں میرا اس پہ ایک ریزرویشن گیا ہے کہ کوئی بہت ہی فین فیر ان کو بہت ہیروئیک قسم کا پورے پاکستان ان کو خیر مغدم کرنے لگے اور پیروں میں پڑ جائے اس طرح کا نہیں ہونا چاہئے کلونیل پاسٹ ہے انہوں نے سامراجی قوتیں نہیں ہیں یہ برطانوی راج رہا ہے کشمیر کا جو ابھی تک انفنش ایجنڈا ہے وہ بھی برطانیہ کی وجہ سے ہوا ہے جہاں جہاں پہ برطانوی نوبادیاتی نظام رہا ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی تنازع رہا ہے چاہے وہ فلسطین کا ہو چاہے کہیں بھی ہو لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے الائبہ سمرو صاحب تھے انہوں نے تو ملکہ برطانیہ کو کہا تھا کہ ابھی ہم وفادار ہیں جو بہت کونٹوورچل اسٹیٹمنٹ ہوا ہمیں ویلکم کرنا چاہیے ان کے گیسٹ کو بہت جس طرح ہمارے مہماندار لوگ ہیں مہمان نواز لوگ ہیں لیکن اس کا ایک ایونٹ بنا دینا کہ جس طرح شیب ملک اور سانیہ مرزا کی انینڈنگ کوریش تھی تو وہ کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے میں نے اس کو چھوڑے میں نے آپ سے ہرز گزارش کی تھی کہ خبر ہے بڑی ہے پھر وہ ہمیشہ ہمیں رہ جاتی ہے تین منٹر ٹائم میں پس آپ نے گوھر فرمایا کہ شاہ محمود اور جانگیر ترین کی صلح کیوں ہوئی ہے کسی نے اس پہ گوھر کیا ہے کیسے ہوئی ہے وہ تو یہ تو ایک دوسرے کو سخت ناپسند کرتے تھے بہت بری طرح وہ شاہ محمود چاہتے تو یہ تھے خواب تو انہوں نے دیکھا تھا کچھ دن اس خواب میں رہے کہ وزیراعظم بن جائے ویسے وہ فواد نے بھی وزیراعظم بننے کا خواب دیکھا تھا ایک آدمی میرے پاس بھی بھیجا تھا جب بھی چناؤ نہیں ہوئے تھا کہ وزیراعظم بننے کے لئے میری مدد کرو تو میں نے کہا تمہیں میری خاموشی اچھی نہیں لگتی لیکن بہرحال یہ وزیراعظم بننے چاہتے ہیں اب ان کا جو پی ٹی آئی کی اپنے سورسز کہہ رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اب وہ وزیراعظم بننے چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جانگیر ترین کی سپورٹ اسے بن سکتے ہیں چونکہ اس کا امکان موجود ہے کہ بزدار صاحب چلے بزدار صاحب تو قیامت تک ڈیلیورنے محسیم اکرم پلس سے بہت دور کی بات ہے ہمارے ملے میں جو لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں ویسا بھی نہیں بن سکتا اسمان بزدار کبھی قیامت تک نہیں بن سکتا پوٹینشل ہی نہیں ہے کپیسٹی نہیں ہے اور اب تو کیا کیا ہے جو ہندہ کریں گے تو یہ اب وہ بزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں اور ان کا خیال ہے کہ وہ سبائی اسمبلی کا زمنی الیکشن لڑیں اور وہ وزیر اعلیٰ بن جائے امبیشن بہت زیادہ ہے سلی کا کم ہے ویسے تو وہ فارن منسٹر میٹیریل بھی نہیں ہے چیف منسٹر بھی نہیں ہے وہ ایک انسکیور آدمی ہیں اپنے لوگوں کو ابلائش کرتے ہیں لیکن بارال خواب دیکھنے میں کیا حرج ہے خواب دیکھنے میں کیا حرج ہے چلے اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے آپ سے کل ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ